کہ ہم سمجھتے ہیں دیندار ہونا ڈسابلیٹی ہے کہ میں بہت سے چیزیں نہیں کر پاؤں گا ہم دینداری میں آکے ہمارے اندر امپاومنٹ آتی ہے جو میں سمجھتا تھا کہ میں وہ نہیں کر پاتا بکوز مجھے دنیا نہیں بتا تھا کہ تم اسی میں تفریح کرو گے اور دین میں مجھے اچھا پہننا میری چوئیسز میں بھی وہ صدرہ پنایا جو میں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی کر سکوں اور میں اس کو بہتر طریقے سے انجوئے کر سکوں جسے ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کی حالت بکھنی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی مال دولت نہیں ہے اس کے پاس کیا دونوں لوگ کہ اللہ تعالی نے دیا ہے تو تمہاری حالت سے دیکھنا کیوں نہیں اور ایک اور صحابی آئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے برابر میرے جوتے کے تسمے کے برابر بھی آئے تو کیا یہ تکبر ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہیں تکبر نہیں ہے تکبر تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے حق بات رکھی جائے اور تم جھٹلا دو صحابی آکے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں کپڑا پہننا اچھا لگتا ہے اچھا دیکھنا پسند ہے تو اللہ کی رسولوں نہیں اللہ جمین و ایو حب الجمال اللہ سمات اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی پسند کرتا ہے